موسیقی اور بھارت کی پوری بٹالین کو یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکیں اور ٹینک اور توپوں کے سامنے اپنی چھاتیاں پیش کر کے ہمارے نوجوانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی اور بھارت کو ایسا امور توڑ جواب دیا کہ وہ اپنی توپیں ٹینک چھوڑ کر باگ گئے ناظرین جب بات جنگ کی آتی ہے تو ہماری قوم بھی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اب ہم آپ کو وہ کلپ دکھانے جا رہے ہیں جس میں میڈم نور جہان اور دیگر کئی مشہور شخصیات نے اس جنگ کو جیتنے میں اپنا کردار ادا کیا جسے دیکھ کے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو جنگ کی اطلاع کب ملی؟ جنگ کی اطلاع تو ایک آگ کی مانت تھی ایسے پھیلی اور میرا خیال ہے کہ دس منٹ میں سارے ملک میں پتہ لگیا کہاں تھی آپ بزرگ؟ میں اپنے گھر میں یہ نہیں رہا بھی تھی صرف اتنا ہوا کہ جب یہ بات پھیلی ہے تو میرے گھر میں پندرہ منٹ کے بعد کوئی بھی آدمی نہیں تھا نہ بیرہ نہ خان سامان نہ میرے اصداد صاحب میرے پاس رہتے تھے ماما نوکر سارے بھاگ گئے میں نے کہا اچھا بڑا سا ٹرک مقبود تھوڑا سا سامان رکھو بچوں کو لے کے چلی جاؤں ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میرے رشتے میں بھی بھائی ہیں حسن لطیف صاحب وہ آگئے اتفاق سے دیکھرے رہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا سوچیں ٹرک مقبود کیا کوئی انتظام کریں میں نے کہا بھئیہ میں کیا کروں میں نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو لے کے کہاں جاؤں کیا کروں بیٹا آپ ڈاکس ریگل میں بیٹھو چلو ریڈیو سیشن چلتے میں نے ٹیلی فون کیا میں نے کہا جی میں نور جہاں بول رہی ہوں اور آپ تجھے کہ یہ تو میں ہوں انہوں نے ٹیلی فون بند کر پھر میں نے تو بھارک کیا میں نے کہا جی کیا بات ہے میں نور جہاں بول رہی ہوں میں آپ کی آنا چاہتی ہوں گانا چاہتی وہ بی بی تو کبھی پروگرام نہیں مانتی یہ دیکھو کیا مغز کھانے کو یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی پھر میں نے کہا یہ بکٹی میں نے کہا جی میں خدا کی قسم نور جہاں بول رہی ہوں اور میں اپنے وطن کے طرح نہیں گانا چاہتی کہتے بی بی دیکھ تیری بڑی عزت کیتی ہن تو کڑی کڑی فون نہ کری میں نے حسن بھائی نے کہا بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا چلو ہم خود جائیں پھر جی میں بھائی کو لے کے وہاں چلی گئی آپ یقین جانے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس پہ اس کا کرم اسی کی عزت ہوتی چوتھا پانچوہ دن تھا اور بہت جوش میں میرے گانے ہو رہے تھے اور مجھے کہا گیا لو بھائی وہ ایک تو وہ کیا شروع ہو گیا تمہارے نام پہ نور جہاں کر کے پوجی شروع ہو گیا بڑی مجھے کہا جائے میں نے گانہ کہا ہے کہ وہاں ریکارڈ کر آیا جب میں نے آکے شام کو سنا چھ سات بجے تو ٹیپ میری خراب ہو گئی اب اس دن کے لئے میرے پاس کوئی نیا ترانہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیکھا آپ کو آپ کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں فوجی خود چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو لائف گاتی میں نے کہا میں نے تو گانہ ہے لائف کیونکہ آج میں نہیں چاہتی کہ میرا ناغہ ہو میں گانہ چاہتی ہوں فوجی بھائیوں کے لئے تو میں نے اس وقت مجھے وہ دن نہیں بھولتا پہلے تو ہماری ٹیپ ریکارڈٹ چل جاتی تھی جب میں مائک پہ انہوں نے بٹھا دیا تو اب میں ان سے ایسا ہوا کہ جیسے میں خود گفتگو کر رہی ہوں ایک تو بڑا حراست ہو گیا نا کہ میں ان سے باتیں کر رہی ہوں اب میں نے ان سے کہا کہ آج میں آپ کے لئے خود گا رہی ہوں کیونکہ ٹیپ خراب ہو گئی ہے جو چلتے تھے گانے اور یہ گانہ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے آج میں خود آپ کے سامنے گاؤں گی جب میرا گانہ شروع ہوا ہے پتر ہٹا تھے یہ تھا میرے ڈھول سپاہی آتن رفدیاں رکھا تو وہ بجائے جا رہے ہیں اور میرے آنسوں نہیں رکھتے تھے ہچکی میری بند گئی اور چار منٹ گئی میرے رونے کی ہچکی یہ ہی ریکارڈ ہوتی نہیں اس وقت کوئی ایسا سمہ تھا اس میں کوئی بناوٹ نہیں دیکھے جو بھی جنہوں نے خدمت کی ہے پڑے نیک دلی سے کی ہے سمہ ایسا بند گیا اور وہ یوں مجھے لگا جیسے میں ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے جو میرے فوجی بیٹے بچے لڑ رہے ہیں میں ان کے پاس کھڑی بھی ان کو سنا رہے ہوں اور اسی لئے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے اکبر حسین ریزوی اور اسغل میرا خالق ایک ماں کا جذبہ جو ہے نا وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ماں کے بیٹوں کا کیا حال ہے جو اس کا ٹرنچز میں ہیں موسیقی